بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو الحمدللہ جی ہیچنگ سٹارٹ ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے میں آج آپ کے ساتھ ویڈیو میں بریڈنگ پروگرس شیئر کروں گا ایک مہینہ اور تقریباً سات آٹھ دن ہو چکے ہیں بوکس لگائے ہوئے کو مجھے پندرہ اکتوبر کو میں نے بوکس لگائے تھے اور ایک مہینہ تقریباً ایک افتہ اوپر ہو چکا ہے الحمدللہ جو ہے وہ سارے پیرز نے لینگ کر دیا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہیچنگ بھی سٹارٹ ہو گیا جو اگلی جنہوں نے پہلے جن پیرز نے ایکس دیا تھے تو آج آپ کے ساتھ اپنے برڈ کی بریڈنگ پروگرس شیئر کرتا ہوں تو یہ الحمدللہ برڈز ہیں تو ماشاءاللہ سے باری باری سبھی جو برڈز کے کیجز کے بوکسز جو ہے وہ آپ کو چیکر ہوں گا تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے چلتے ہیں جی بیک سیڈ پر بوکسز لگائے ہوئے ہیں جیسے کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہوں گے سب سے پہلے جو ہے وہ بات کرتے ہیں میں بیک سیڈ پر جا کے تو آپ کو باری باری پیرز کے بارے میں بھی بتاؤں گا اور ان کے بوکسز کے بارے میں بتاؤں گا یہ ہے جی ہمارا کیج نمبر ون یہ میں نے بوکسز اوپر بھی منشن کیا ہوا ہے اس میں جی پیر ہے پار بلو سپلٹ اینو کا میل ہے اور بلو فشری سپلٹ اینو کی فی میل ہے میں نے آپ کو اس پیر کی سیپریٹ ویڈیو بنا کے بھی شیئر کی تھی کہ آپ سب سے سستہ پیر جسے آپ کریمینو پر ڈیوز کر سکتے ہیں تو ماشاءاللہ سے جی اس نے پہلا کلچ کر دی ہے آج کے جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس پیرز کے ایکز فرٹائل تھے اور ان میں سے کچھ پیرز کے ایکز انفرٹائل تھے پورے کا پورا کلاچی تقریبا جو ہے وہ جو نئے پیر تھے جنہوں نے پہلی دفعہ فرس ٹائم بریڈ کی ہے تو ان کے جن کے ایکز انفرٹائل تھے ان کے ایکز میں نے اٹھا کے جن پیرز کے جو ہے وہ ایکز فرٹائل تھے ان کے ایکز ان کے نیچے رکھ دی ہیں جیسے کہ یہ کیج نمبر ون ہے جس میں پاربلو سپلٹ اینو کا میل ہے اور بلو فشری سپلٹ اینو کی فی میل ہے اس نے ایکز دیے تھے ماشاءاللہ سے چار ایکز دیے تھے چاروں کے چاروں فرٹائل تھے تو اس کے ایکز جو ہے وہ میں نے فوسٹر کر دی ہیں اب بوکس اس کا خالی ہے دوسرے کلچ کے لیے جو ہے وہ فی میل کروس ہو رہی ہے تو اس کے بعد بات کرتے ہیں جی دوسرے پیر کی اس میں جی لاسٹ ایر کا بریڈر پیر ہے یہ سامنے پاربلو سپلٹ اینو کا میل ہے جالی کے ساتھ اور فی میل اندر بیٹھی ہوئی ہے کیج نمبر ٹو ہے یہ میں آپ کو چیک بھی کرواتا ہوں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے اس نے پانچ ایکز دیے تھے پانچ کے پانچ ہی جو ہے وہ فرٹائل ہیں لیکن اس کے ایکز جو ہے وہ میں نے اٹھا کے فوسٹر کر دی ہیں کسی دوسرے پیر کے نیچے اس پیر کے نیچے جو ہے وہ اس سے جو اگلا کیج ہے یہ دیکھیں آپ کو ایکز نظر آ رہے ہیں یہ ایکز اس کے نہیں ہے اس کے جو ایکز ہیں وہ میں نے فوسٹر کیے ہیں دوسرے کیج میں کیونکہ یہ لاسٹ ایر کا بریڈر پیر ہے بہت اچھے بچے پالتا تھا تو اس کے نیچے میں نے پیل فیلو سپلیٹ کے جو ہے وہ ایکز فوسٹر کی ہیں اس کے اپنے ایکز جو ہے وہ کسی دوسرے پیر کے نیچے ہیں تو اس کے نیچے پانچ ایکز ہیں جو کہ اس سے بالکل نیچے آئیں تو کیج نمبر تھری ہے یہ دیکھیں جی تھری نمبر لکھا ہوا ہے اس میں جی سامنے آپ کو پیر نظر آ رہا ہے پار بلو سپلیٹ پیل فیلو کی فیمیل ہے اور بلو فیشر سپلیٹ آپلائن سپلیٹ پیل فیلو کا مل ہے سپلٹ تو سپلٹ کا پیر لگا ہوا ہے اس کے ایکس جو ہیں وہ اوپر والے کیج میں شفٹ ہیں دو نمبر کیج میں تو اب یہ جو فیمل ہے اگلی کے لینگ کے لیے کروس ہو رہی ہے اب یہ تک لیکن اس کا جو ہے وہ فرسٹ انڈا نہیں آیا کیونکہ اب یہ تقریباً سات آٹھ دن ہوئے ہیں ان کو میں نے فوسٹر کیا ہوا ہے ایک کو اور اب اس کے نیچے بات کریں کیج نمبر فور میں تو اس کے اندر جو ہے وہ پیر لگا ہوا ہے میں بوکس کے اندر ہوگا پیر میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں اس کے اندر پیر ہے جی ادھر ساتھ کے بوکس میں نہیں ہے وہ سامنے کیج جالی کے اندر ساتھ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ایک منٹ یہ وہ سامنے اس میں جی البائنو ریڈ آئی پوسیبل بلو ٹو کا میل ہے اور البائنو سپلٹ اینو کی فی میل ہے اس نے جی لینگ کی تھی پہلا کلاچ اس نے چار ایکس دیئے تھے لیکن چار ایکس دیئے ہیں وہ انفرٹائل تھے تو اس لئے اب بوکس اندر کا کھالی ہے میں کھول کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ انشاءاللہ جب فرس ٹائم بریڈ کرنی تھی اس نے تو جب یہ اگلا کلچ کرے گی تو انشاءاللہ سارے سارے ایکس فرٹائل ہوں گے تو یہ کیج نمبر فور تھا اب کیج نمبر فائیو ہے اس میں جو ہے وہ البائنو ریڈ آئی کا لاسٹ ریڈ کا بریڈر میل ہے میرا اور بلو فشری سپلٹ سوری پار بلو سپلٹ ٹینو کی فی میل ہے اس نے ماشاءاللہ سے جو ہے وہ تین اگس دیئے تھے تینوں کے تینوں فرٹائل ہیں لیکن اس کے نیچے میں نے کسی دوسرے پیر کے بھی ایک دو اگس فوسٹر کیے ہیں میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں تو یہ دیکھیں جی الحمدللہ یہ دیکھیں فی میل اندر ہے اگس اس کے دیکھنے لیں یہ دیکھیں اگس ماشاءاللہ سے یہ ساتھ اس کے دوسرے پیر کے بھی اگس پڑے ہوں میں دو اگس اس کے بعد جی نیچے جو ہے وہ چھٹا چھے نمبر بوکس ہے اس میں ماشاءاللہ سے سپلٹ ٹو سپلٹ پیل فیلو کا پیر لگا ہوا ہے پار بلو سپلٹ پیل فیلو کا جو ہے وہ میل ہے اور ڈیڈی گرین جو آپ کو سامنے سٹک پر بیٹھی نظر آ رہی ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنی ایکسیلنٹ کوالٹی کی فی میل ہے تو یہ ڈیڈی گرین سپلٹ پیل فیلو کی جو ہے وہ فی میل ہے اس نے ماشاءاللہ سے پہلے کلچ میں پانچ ایکس دیئے تھے جو کہ فوسٹر کر دیئے تھے اور اس کی جو ماشاءاللہ پہلا بچہ بھی ہیچ ہو گیا وہ بھی آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں تو پانچ ایکس دیئے تھے پہلا ایک جو ہے وہ انفرٹائل تھا باقی چاروں فرٹائل تھے جس میں سے جو ہے وہ ایک بچہ جو ہے وہ وہ آج ہیچ ہو گیا ماشاءاللہ سے اب اس کا بوکس جو ہے وہ خالی ہے اب یہ اگلے لینگ کے لیے اس کی ماشاءاللہ جو ہے وہ جول بن گئی ہوئی ہے تو انشاءاللہ ایک دو دن کے اندر جو ہے وہ اگلا کلچ کر دے گی اس کے نیچے آجیں تو سات نمبر کیج ہے سات نمبر کیج میں جی البائنو ریڈ ای کا میل ہے وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور بلو سوری البائنو سپلٹینو کی فی میل ہے جو کہ انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کے نیچے جو ہے وہ چھے اگر انڈے ہیں جو کہ جس میں سے یہ دیکھیں وہ نیچ دیکھیں جس میں سے اس نے خود اپنے آئے جو پانچ ایکس دیئے تھے جس میں سے دو انفرٹائل تھے اور باقی کے جو ہے وہ فرٹائل تھے اور اس کے نیچے تین دوسرے پیر کو جو ہے میں نے فوسٹر کیے ہوئے ہیں اس کے بعد بات کریں تو یہ ہمارا بوکس نمبر جو ہے وہ کیج نمبر نائن ہے یہ لاسٹیئر کا بریڈر پیر ہے البائنو سپلٹ اینو کا میل ہے اور بلو پار بلو سپلٹ اینو کی فی میل ہے ماشاءاللہ سے جی اس نے اپنے اس کلاش میں جو ہے وہ تین انڈے دیئے تھے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کے سٹول کو پر کھڑے ہوئے تین انڈے اس نے خود دیئے تھے اور تین اس کے نیچے میں نے کسی دوسرے پیر کے فوسٹر کیے تھے تو ماشاءاللہ اس کے دو چکس جو ہے ہیچ ہو گئے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ضرور بولیے گا یہ دیکھیں دونوں ہی خیر سے جو ہے وہ پوسیبل اینو کے نکلے ہیں دونوں بلیک ای چکس نکلے ہیں ماشاءاللہ سے اس کی پیرنٹس نے فیڈ دیکھے کتنی بہترین کروائی ہے یہ دیکھیں باقی بھی انشاءاللہ جو ہے وہ ہیچ جلدی ہو جائیں گے اور امید ہے کہ اس میں سے انشاءاللہ ریڈ ای بچے آئیں گے اور اس کے نیچے جو تین اگ ایگز ہیں وہ دوسرے پیر کی ہیں اس نے بھی جو ہے وہ تین اگ سیم ڈیٹوں پہ دیئے تھے وہ بھی لاسٹ ایئر کا بریڈر پیر ہے وہ بھی آکے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں اس کے نیچے چلیں تو کیج نمبر ٹین ہے اس کے اندر جی لگا لٹینو ریڈ ای پوسیبل بلو ٹو کا میل ہے اور البائنو سپلوٹینو کی فیمیل ہے اگر یہ دیکھیں البائنو سپلوٹینو کی فیمیل ہے اور لٹینو ریڈ ای فیشری پوسیبل بلو ٹو کا میل ہے اس نے بھی پہلا کلچ یہ بھی ماشاءاللہ فرس ٹیم ریڈ کی یہ پانچ اگس دیئے تھے جس میں سے جو ہے وہ دو فرٹائل ہوئے ہیں تین انفرٹائل تھے لیکن وہ دو بھی میں نے اٹھا کے دو فوسٹر کر دیئے ہیں ابھی یہ دوبارہ انشاءاللہ دو چار پانچ دن کے اندر اگلالک کلچ لے کر دے گی اس کے اندر جی کیج نمبر الیون اس کے اندر پیر لگا ہوئے ڈیکینو کی فیمیل ہے اور کریمینو کا میل ہے یہ دیکھیں پہلا کلچ اس نے یہ بھی فرس ٹیم بریڈ کی ہے پہلے کلچ میں اس نے چار ایکس دیئے تھے جو کہ انفرٹائل نکلے ہیں پہلا کلچ سارا اس کا انفرٹائل تھا انشاءاللہ اگلے کلچ میں بہتر ہو جائے گا انفرٹائل پہلے جو فرس ٹیم بریڈ کرتے ہیں ان میں تھوڑا بہت ایسا ایشو آسکتا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں میں آپ کو ساسا دکھا رہا ہوں بتا بھی رہا ہوں کہ میرے پاس بھی یہ مسئلہ ہے کریمینو انٹو ڈیکینو کا بیر لگا ہوئے اور پورے کا پورا کلچ انفرٹائل ہے کیونکہ اس کے اوپر میں نے ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کی کیا وجہات ہوتی ہیں کس وجہ سے جو ہے وہ پہلے نئی جوڑوں کا پہلا کلچ انفرٹائل ہوتا ہے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کی جو ہے وہ بہتر طریقے سے رہنمائی ہو جائے گی تو اس میں پریشان ہونے کوئی بات نہیں ہے اب یہ اگلا کلچ کرے گا تو انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ سارے کا سارا پورٹائل ہوگا اب جی اس میں اس سے نیچے بات کریں بارہ نمبر کیج میں یہ دیکھیں بارہ نمبر کیج میں آجیں تو اس میں جو ہے وہ کریمینو کا میل ہے اور لاسٹ ویئر کی گرین ادھر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو سامنے نظر آئے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں گرین سپلٹ اینو پوسیبل بلو ٹو کی فیمیل ہے یہ پوسیبل میں کیوں کہہ رہا ہوں کیوں کہ یہ میں نے پیر لگایا تھا تو جس وجہ سے مجھے صحیح طرح سے وہ کنفرم نہیں ہو سکا کہ یہ میل بلو ٹو ہے اور وہ فیمیل ہے تو اس وجہ سے اس کے ساتھ میں نے اب کریمینو کا میل لگایا اور جو ہے وہ لاسٹ ویئر کی فیمیل ہے گرین سپلٹ اینو سپلٹ بلو ٹو پوسیبل بلو ٹو تو اس نے بھی پہلا کلچ کیا لیکن اس کا صرف ایک انڈا فرٹائل ہوا تھا تین ایکس دیئے تھے تو جو کہ دو تو ان فرٹائل تھے اور ایک فرٹائل تھا جو کہ میں نے فوسٹر کر دیا اس کے بعد بات کریں تو کیج نمبر تھرٹین یہ بھی فرسٹ ایم اس نے بریڈ کی ہے یہ دیکھیں البائنو ریڈ ای کا میل ہے اور پاربلو سپلٹینو کی فیمیل ہے ماشاءاللہ سے اس نے جو ہے وہ میں رہا چار پانچ ایکس دیئے تھے جو کہ سارے کے سارے فرٹائل ہیں یہ دیکھیں اس نے جو ہے وہ پانچ ایکس دیئے تھے پانچ کے پانچ فرٹائل ہیں اور دو جو ایک ایک ہے وہ کسی دوسرے پیر کا فوسٹر ہوا ہے انشاءاللہ سے جلدی اس میں سے بھی چک سائچ ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے نیچے بات کریں تو کیج نمبر فورٹین ہے کیج نمبر فورٹین میں جو ہے وہ پیر لگا ہویا ہے جی البائنو ریڈ ای کا جو ہے وہ میل ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں وہ سامنے جالی کے ساتھ لگا ہوا ہے البائنو ریڈ ای کا میل ہے اور اس میں جو ہے وہ گرین سپلٹ پوسیبل بلو گرین پوسیبل بلو ٹو کی فی میل ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس نے بھی دو ایکس لے کر دیئے ہوں میں تو اس کو زیادہ ڈسٹراب نہیں کرتے کیونکہ فرس ٹائم بریڈ کی ہے اس نے تو یہ جو ہے وہ دو ایکس بھی اس نے دیئے ہیں باقی ابھی اور دے گی آگے جی کیج نمبر فورٹین کیج نمبر ففٹین میں جی گرین سپلٹ اپلائن سپلٹ اینو پوسیبل بلو ٹو کا میل ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں البائنو ریڈ ای کی فی میل لگائی ہوئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس نے تین ایکس دیئے ہیں یہ فی میل جو ہے وہ فسٹ بریڈ ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ میل جو ہے وہ لاسٹ ایئر کا بریڈر ہے تو ماشاءاللہ تینوں فٹ آئی لگ گئے ہیں اس کے بعد جی لاسٹ ایئر کا ایک اور پیر ماشاءاللہ کیج نمبر سکسین میں لگا ہوا ہے جس میں جو ہے وہ کریمینو کی فی میل ہے وہ سامنے آپ کو جالی کے ساتھ نظر آ رہا ہے پیر اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں کریمینو کی فی میل ہے اور البائنو ریڈ ای کا میل ہے ماشاءاللہ ریڈ ٹو ریڈ پیر لگا ہوا ہے الحمدللہ چار ایکس دیئے ہیں یہ دونوں جو ہے وہ لاسٹ ایئر کا بریڈر پیر ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ چاروں فٹ آئیل ہیں انشاءاللہ اس میں سے جلدی چکس نکلیں گے وہ بھی آپ کو ساتھ شیئر کروں گا اس کے بعد جی کیج نمبر سیونٹین یہ فوسٹڈ پیر لگا ہوا ہے گرین فیشر انٹو جو ہے وہ بلو فیشر گرین کا جو ہے وہ میل اور بلو جو ہے وہ فی میل ہے ابھی تاکہ اس نے جو ہے وہ کوئی لینگ نہیں کی تو یہ دیکھیں یہ بھی اس نے بھی فرسٹ پیوٹ کرنی ہے لیکن ابھی تاکہ یہ چل نہیں رہا تو خیر یہ پوسٹر ہے اس کی کوئی اتنی ٹنشن والی بات نہیں ہے آگے کیج نمبر ایٹین یہ جو ہے وہ وائلٹ پاربلو سپلٹینو کی فی میل ہے اور البائنو ریڈ ای کا میل ہے یہ جو ہے وہ پیر چھوٹا تھا لاسٹ کلچ کا لاسٹ ایر کا میرا گھر کے پٹھے میں نے روکے ہوئے تھے اس کی جو ہے وہ ابھی ایج آ کے کمپلیٹ ہوئی ہے تو یہ میں نے اس کو کل اس کو بوکس دی ہے تو ابھی اس کو کوئی مطلب کہ بریڈ نہیں آئی کل اس کو بوکس لگایا ہے کیونکہ اس کی ایج کم تھی اس کی ایج پوری ہونے کا ویٹ کر رہا تھا کیج نمبر نائنٹین میں آجائیں تو ادھر بھی جو ہے وہ فرسٹر پیر ایک قسم کا لگا ہوئے یہ دیکھیں وہ سامنے جیلی کے ساتھ بلو فیشر پوسیبل اینو کا جو ہے وہ بلو فیشر پوسیبل اینو کی فی میل ہے اور البائنو پوسیبل اینو کا میل ہے تو یہ تو ہے خیر ہے اس نے بھی فرسٹر بریڈ کیا ہے لیکن اس کے نیچے ایکس جو ہے وہ میں نے پوسٹر کیوں میں ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ پانچ ایکس جو کہ شروع میں کیج نمبر دو کے جو ہے وہ انڈے ہیں جس کے نیچے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پیل فیلو جو ہے وہ سپلٹ پیل فیلو کا پیر ہے اس کے ایکس پڑی ہیں اس کے ایکس جی ہوئے ہیں وہ ادھر ہیں پانچ ایکس دیئے تھے اس نے ماشاءاللہ پانچوں کا پانچوں فرٹائل ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں کیج نمبر ٹوئنٹی ون کی اس میں جو ہے وہ البائنو ریڈ ای پوسیبل بلو ٹو کا میل ہے سامنے آپ کو یہ اور البائنو سپلٹینو کی فی میل ہے البائنو ریڈ ای پوسیبل بلو ٹو کا میل ہے اور البائنو سپلٹینو کی فی میل ہے تو ماشاءاللہ سے فرسٹ بریڈ کی ہے پانچ ایکس دیئے تھے اس نے تو اس کے جو ہے وہ پانچ کے پانچ فرٹائل تھے جو کہ میں نے فوسٹر کر دی ہوں میں ہے تو وہ والے کیج میں کیج نمبر نائن میں نہیں سوری کیج نمبر تیرہ میں جو ہے وہ فوسٹر ہوں میں اس کے پانچ ایکس تو اگر یہ ما شاء اللہ سے جو ہے وہ میل جو ہے بلو ٹو کنفرم ہوا تو سارے کے سارے بچے جو ہیں وہ کریمی نو اور ڈیکینو نکلیں گے اس کے بعد یہ کیج نمبر ٹوئنٹی ٹو اس میں جو ہے وہ لاشٹیر کا بریڈر پیر لگا ہوا ہے تو میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں جالی کے ساتھ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو یہ سامنے البائنو ریڈے کا میل ہے اور پاربلو سپلٹینو کی فی میل ہے اگر جو کہ اس کی بھی جو لاشٹیر کا بریڈر پیر اس نے تین ایکس دیئے تھے جو کہ وہ کیج نمبر نائن میں میں نے آپ کو بتایا اس میں فوسٹر ہیں اور اس کے نیچے جو ہیں وہ یہ والا جو سکس نمبر کیج جس میں ڈڈڈی گرین سپلٹ پیر فیلو کے فی میل اور پاربلو سپلٹ پیر فیلو کا میل لگا ہوا ہے اس کے اگس فوسٹر ہوئے تھے جس میں سے ماشاءاللہ ہیچنگ سٹارٹ ہو گئی ہے پہلا بچہ آج اس کا نکل ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ضرور بولیے گا ساتھ ساتھ چار اگس جو ہیں وہ بھی پڑے ہوئے ہیں اس کے ایک انڈا جو ہے وہ کسی اور کا ہے باقی جو تین ہے وہ پیر فیلو کی ہیں جو کہ آج یہ پہلا بچہ نکلے ہے جو کہ بلیک ہی نکلے ہے پوسیبل پیل فیلو ہو جائے گا تو انشاءاللہ اتنے سے ویول پیل فیلو آئیں گے جو کہ بہت اچھی بلڈ کی ہوں گے اس کے بعد بات کریں تیس نمبر کیج کی اس میں جو ہے وہ بلو پیسٹل وہ سامنے جالی کے ساتھ لگا ہوا ہے اگر آپ کو شاید نظر نہ آ رہا ہو بلو پیسٹل سپلی ٹینو کا میل ہے اور بلو فشری سپلی ٹینو کی فیمیل ہے اس کے نشے بھی جو ہے وہ اس نے پہلی پلیڈ کی ہے ماشاءاللہ سے تین انڈے فرٹائل ہوئے تھے جو کہ انڈے اس نے پانچ دیئے تھے لیکن تین فرٹائل ہوئے تھے باقی دو تو میں نے نکال دیا جو کہ فرٹائل نہیں تھے اور یہ باقی کے تین ایکس پڑے ہیں ماشاءاللہ سے جو فیمیل ہے وہ بھی اس کی باہت نکل گئی ہے وہ دیکھیں وہ سٹکتے بات یہ وہ آگے چلی گئی ہے تو ماشاءاللہ سے یہ سپلیٹ ٹو سپلیٹ کا اس میں البائنو ریڈے ہی میرے پاس آئیں گے سب سے کام کا جو ماشاءاللہ سے میرے لئے بڑا لکی پیر ثابت ہوئے ہے وہ یہ ہے لاسٹ کیج میں 24 میں اس کو بوکس نہیں لگا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دونوں فیمیل ہیں یہ دیکھیں لیکن ان کی فلائے کام ہیں اب اس میں جو 24 میں اس کی میں نے ایک سیپریٹ ویڈیو بھی بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی میں نے بتایا تھا کہ ان کی فلائے جو ہے وہ بالکل ہی 50% سے بھی کام ہیں جو میل ہے وہ سامنے آپ کو جلالی کے ساتھ نظر آ رہا ہے ایک منائے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں اس کی فلائے جو ہے وہ پھر بھی 55% ہے لیکن جو فیمیل ہے ایک فلائے بالکل ہی نہیں ہیں وہ فلائے ہی نہیں کرتی وہ جلالی کے ساتھ چپک چپکے اس کے اندر آتی ہے اور اس کے اندر سے باہر جاتی ہے فلائے بالکل بھی نہیں ہے اس کی لیکن ماشاءاللہ سے انہوں نے بریڈ کی ہے میرے پاس میں آپ کو کیج اس کا بہت کھول کے دکھاتا بھی ہوں اس نے جو ہیں وہ پانچ ایکس دیئے تھے جس میں سے ماشاءاللہ سے دو فرٹائل ہوئے ہیں پہلا اس کا جو ہے وہ کلشتہ اپنی بریڈ تھی تو دو فرٹائل ہوئے ہیں دو فرٹائل ہونا بھی ماشاءاللہ سے بڑی بات ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی اس کے نیچے دو اس کے اپنے ایکس ہیں اور چار اس کے نیچے میں نے فوسٹر کر دیئے ہیں اس کی فلائے بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے یہ دیکھیں جالی کے ساتھ چپک کے یہ جاتی ہے ماشاءاللہ سے اس کے جو ہے وہ دو اپنے ایکس ہیں جس میں سے جو ہے وہ ریڈ ای بچے نکلیں گے کیونکہ ریڈ ٹو ریڈ کا پیر ہے کریمینو کا میل ہے اور البائنو ریڈ ای کی فیمیل ہے تو یہ تھی جی میری ماشاءاللہ سے بریڈنگ پروگرس جیسے جیسے جو ہے وہ چکس نکلیں گے آپ کے ساتھ وقتن فوقتن آپ کے ساتھ بریڈنگ پروگرس شیئر کرتا رہوں گا ماشاءاللہ سے ابھی مجھے ایک مہینہ اور سات آٹھ دین ہوئے ہیں بوکس لگائے ہوئے پندرہ اکتوبر کو میں نے بوکس لگائے تھے تو میں نے آپ کے ساتھ تقریباً جو ہے وہ ایک مہینے کے بعد بریڈنگ پروگرس شیئر کی ہے جو کہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے اس میں سے جو ہیں وہ جنہوں نے فرس ٹائم بریڈ کی ہے ان کے جو ہے ایکس انفرٹائل گئے ہیں کافی زیادہ لیکن اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اگر آپ مہینوں کے پاس بھی پہلا جو ہے انفرٹائل آیا ہے تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے انشاءاللہ اگلا کلچ جب آپ کے پاس آئے گا تو جو ہے سارے کے سارے انشاءاللہ ایکس جو ہیں وہ فرٹائل ہوں گے تو یہ تھی جی بریڈنگ پروگرس کے حوالے سے آج کی ویڈیو امیدہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو اگر آپ کو دوستو پسند آئے ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کا دیا کریں دوستو کو ساتھ شیئر کیا کریں تو ملتے ہیں کسی ایسی نیکس انفرمیٹی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ